سانے نیوزیلینڈ میں درجنوں مسلمانوں کی شہادت پنجاب حکومت کا ایک روزہ سوگ منانے کا اعلان آج سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگو رہے گا پرائیس چرچ نیوزیلینڈ کی مساجد میں دہشتگردی کی مضمت سوگ منانے کا نوٹفیکیشن جاری بہکنہ جیل خانہ جات کے افسران کے تقرر اور تبادلوں کے احکابات سینٹرل جیل اڈیالا کے سپرنٹنڈنڈ منصور اکبر کو او ایس ڈی بنا دیا گیا منصور اکبر کو آئی جی پنجاب جیل آفس میں ریپورٹ کرنے کا خوکن شریف ورادران کی مشکلات میں مزید اضافہ نواز جہباز دونوں بھائیوں کو سانے موڈل ٹاؤن میں بھی شاملے تفتیش کر لیا گیا جی آئی ٹی جیل میں نواز شریف کا بیان کلم بند کرے گی محکمہ داخلہ نے تفتیش کی اجازت دے دی شہباز شریف کی جانب سے جمعہ کھرایا تحریری جواب بھی مسترد سابق وزیر اعلیٰ کی بھی تلبی شہباز شریف کی جی آئی ٹی کے سابنے بیشی کا امکان دونوں بھائیوں کے بیانات کلم بند کیے جائیں گے عامدن سے زائد اساساجات کے سابق سینئر سبائی وزیر عبدالعیم خان آج احتساب عدالت پیشی نیب لہون نے عبدالعیم خان کو عامدن سے زائد اساساجات کیس میں گرفتار کیا احتساب عدالت میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں گے بی ایس ایل فور کوئیٹا گلیڈیئٹر کے نام فائنل میں بچاور ظلمی کوارڈ وکٹوں سے شکست تہلے لاہور نے میچ بڑی سکرینوں پر دیکھا گریٹر اقبال پارک میں اور جلانی پارک میں فیملیز نے میچ دیکھا چوکے اور چھکے پر ہلا گنلا گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے برکی میں چار سالہ بچے کے غوا کے بعد قتل کا ڈراب سین سکی مامو نے گھریلو رنجش پر چار سالہ بھانجے ولید کو ساتھی کے ساتھ مل کر زندہ ہی بی آر بی نہر میں پھینک دیا بچے کا مامو عمران خاتون ہینا اور ساتھی سلمان گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر لاش نہر سے برامت سوری فور واپٹا ٹاؤن میں سونہ سالہ تالویلم محمد ماویہ نے گلے میں پھندہ ڈال کر خودکشی کر لی محمد ماویہ لاہور میں زیر تعلیم چچا کی گھر رہائش پذیر تھا سوری فور محمد ماویہ لاش کے پاس سے ملنے والے صفے پر تہری کوٹ لکپت میں مصطفیٰ کالونی کا رہائشی نوجوان محمد ریاس ٹوین کی زد میں آ کر جانبہہ کھو گیا یویٹی کے باہر سے نوجوان کی لاش برامت لاش کی تاہال شناک نہ ہو سکی پولیس کا ڈر نہ پکڑے جانے کا خوف مہارت سے دروازہ کھولا گاڑی میں بیٹھا اور کار غائب اقبال ٹاؤن جہانزے بلوک میں چوڑ نے گھر کے باہر کھڑی گار چوری کر لی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہو نیوز کو موصول بطہ وصولی بند کرو عوامی رکشہ یونین پرچی مافیا کے خلاف ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر ڈھول کی تھاپ کے ساتھ شدید احتجاج بطہ مافیا کے خلاف نارے وازی کی پرچی مافیا کو قابو کیا جائے چیئرمن یونین مجید غاری پہلے ساگڈار گئے پھر حسن حسین جو بھی باہر جاتا ہے واپس نہیں آتا شریف فیملی نے لندن میں فراری کیمپ کھولا ہوا ہے نواز شریف بھی اگر باہر سے ہی علاج کروانا چاہتے ہیں تو نیپ سے پلی بارگین کر لیں نولیگ اپنے قائد کی صحت پر سیاسی کھیل کھیل رہی ہے صحت کی سیاست پر احتساب کا عمل نہیں رکھے گا وزیر اطلاع فوا چوہدری کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کے ہمراہ پریس کانفرنس پنجاب حکومت علاج کی طبام سہولتیں فراہم کر رہی ہے نواز شریف اصل میں علاج کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں کسی کی زندگی کتنی ہے تو اللہ ہی جانتا ہے نواز شریف کو باہر بھیجنے کا فیصلہ عدال انہیں کرنا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کیا نواز شریف کو اپنے اور بھائی کے بنائے ہسپتالوں پر اعتبار نہیں کیا شریف برادران تیس سال میں ایک ہسپتال بھی نہ بنا سکے جہاں ان کا علاج ہو سکے نواز شریف کے علاج میں کوتاہی کا حکومت کو ذمہ دار قرار دینے پر وزیر اعلیٰ اسپان بزدار کا شہباز شریف کو جواب عمران خان نے ہمیشہ اپنا علاج شواخت خانم سے کروایا وزیر اعلیٰ کٹوی نواز شریف کو رہا کرو لیگی کارکنوں کا پارٹی قائد سے اظہاری اکجہتی کے لیے پریس کلپ کے باہر احتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی پنجاب حکومت سے سابق وزیر اعظم کو علاج مالجک کی بہتر سہولیات پراہم کرنے کا متعلقہ سابق حکمران سارا خزانہ لوٹ کر لے گئے آنے والی حکومت کو مفلوج کیا گیا حماد اثر کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر کڑی تنقید بولے الڈی اے کے پلوٹوں پر قبضے کروائے گئے وزیر مملکت نے سبزہ زار ایل بلوک میں ٹیوب ویل کا افتتاہ بھی کر دیا وائس جیرمن واسا شیخ امتیاز ارشاد احمد ڈوگر کانسلر محمد شاہد برد بابر خان اور علاقے کی سرکردہ شخصیات کی شرکت پیپلز پارٹی وزیر ریلوے کی بیانوازی سے تنگ شیخ رشید کے خلاف مہم چلانے کا اعلان پالیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ کہتے ہیں اب شیخ رشید کو کوئی معافی نہیں ملے گی شہریوں کی سہولت کے لیے آسان اقدام لاہور نیوز کی کاوشیں رنگ لیں آئیں فتہ گھڑ میں نہر پار کرنے کے لیے پل کا تعمیراتی کام شروع کرینو کی مدد سے بریج بنانے کا کام جاری پل کی تعمیر سے حادثات میں کمی ہوگی شہر میں میریکل سٹورز بھی جمع لیکن کوالیفائیڈ نہیں سٹاف پاکستان سٹیزن پورٹل پر شکایات کی امبار چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب نے دو ہفتوں میں ڈرگ انسپیکٹرز سے ریپورٹ طلب کر لی فوری طور پر میریکل سٹورز اور فارمیسیز کی انسپیکشن کرنے کی ہدایت نصیر آباد کے کیتھلک چرچ میں خصوصی تقریب افاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اور ایم ڈی بیت المال آن ابباس کی شرکت بیت المال کی جانب سے ایک سو آٹھ مستحق مسیحی گھرانوں میں چیک اور ویلچیز تقسیم شفقت محمود کہتے ہیں حکومت غربت کے خاتمے کی کوششیں کر رہی ہیں خاش سلس میں دہشت گردی شہدہ کی یاد میں مسیحی برادری کا اظہار یک جہتی باہر کالونی کوٹ لکپت میں خصوصی دعایاں تقریب سبائی وزیر اقلیتی امور اجاز عالم ایمین شنیدہ رت کی بھی شرکت شہدہ اور ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی مل کر ترقی کے لیے زراد پر توجہ دینا ہوگی حکومت کسانوں کو فصل کی بہتر قیمت ادا کرے گی گورنہ پنجاب چوہدری محمد سرور کا پی سی ہوتل میں اگری کلچر کانفرنس سے خطاب گورنہ کا نیوزی لینڈ میں پاکستانیوں کی شہادت پر بھی دکھ اور غم کا اظہار عوام مہنگائی کے گھیرے میں سبزی منڈیاں ہویا عام بازار ریٹ آسمان اوپر ٹیماتر سو روپے سے تو نیچے آیا لیکن نبوے روپے پر لگ گئی بریک ہنڈیا کی بنیادی ضرورت لحسن ادھرک ایک سو چھاسٹھ روپے فی کلو سے کب نہیں مل رہا پیاز آلو سمیت تمام موسمی سبزیاں بھی مہنگی چکن کی قیمتیں بھی کم نہ ہوئیں ریٹ دو سو اکتالیس روپے فی کلو شہریوں کا ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ قابل اعتراض تصاویی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا الزام ساوک ڈی آئی جی جنید اشت کے جسمانی ریمانڈ میں تین روز کی توسیم ملزم کا موبائل فرانزک ٹیس کے لیے بھیجوائی ہے ایف آئی اے لیک سٹی انٹرچینج پر پی ایچے کی سجرکاری موہم وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد نے چیئمن پی ایچے یاسر گلانی کے ہمراہ پودا لگایا دنیا میڈیا گروپ کے ایم ڈی نوید کاشف کی والدہ کا انتقال پر اظہار تازیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمر سپیکر پنجاب اسلملی چوہدری پر بے زلاحی نو لیگ کے رہنما قاجہ عمران نظیر اور آئی جی اسلام آباد عامر ظلفکار تازیت کے لیے آئے سینیت ازیہ کار حسن نسا ڈپٹی میئر میاں تارک اجاز حفیظ حاجی اللہ رکھا اور دیگر شخصیات تازیت کے لیے پہنچے مرہومہ کے حسال زواب کے لیے فاتح خانی اور بلندی درجات کے لیے دعائیں جشن بہارہ کا رنگ رنگ میلا پی ایچے نے جلانی پارک میں برڈ شو سجا لیا مختلف رنگ اور اقسام کے پرندے دیکھ کر بچے بڑے سبھی خوش دیسی پکوانوں کے سٹالز پر بھی رشت لگ گیا الحمرہ میں انٹرنیشنل فیسٹیول اختتام وزیر پاکستانی کھانے سی فورز اور میٹھا بنانے کے مقابلے ایک سو ستر سے زائد شیفز کی مقابلوں میں شرکت وزیر اطرات خواد چوہدری بھی شرک ہوئے مارل ٹاؤن میں سنتی میلے کا آخری روز شہنیوں کی منپسند خریداری پشاوری چپل اور ہاتھ سے بنے کپڑے خواتین کی توجہ کا مرکز کھانے پینے کے سٹالز پر فیملیز کا رشت میلے میں موصول کی کا بھی خوب تڑکا اور ماسٹر پینٹس بلاک نے کیپیٹل سمارٹ سٹی پولو کب جیت لیا ایف جی پولو کی ٹیم کو پانچ چھے سے شکست وفاقی وزیر براہ تجارت حماد اثر کی بطور مہمانیں خصوصی شرکت شہریوں کی بڑی تعداد پولو میچ سے لطفاً دوست ہوئی موسیقی